خان کاہ نیاجیہ میں کیا گیا پہلا روجہ افطار بریلی میں خان کاہ نیاجیہ میں حجرت شاہ نیاج صاحب کے پہلے جانشین حضرت صاحب نظام الدین نیاجی کا ایک روجہ ارس منایا گیا جس کی سرپرستی خان کاہ نیاجیہ کے شجاد شین صاحب حسنین عرف حسنی میاں صاحب قبلہ کی دیکھ ریکھ میں سمپن ہوئی ارس کی تقریبات اپنی قدیمی روایت کے حساب سے پورا ہوا وہ ہے خان کاہ نیاجیہ میں روجہ کا افطار ہوا اس میں مکھیا روپ سے خان کاہ نیاجیہ کے نواف سعزادہ حضرت مہندی میعہ قبلہ اور خان کاہ نیاجیہ کے پرون سبو میہ نیاجی کمال میہ نیاجی کاسم میہ نیاجی زائد میہ نیاجی زنیدی میہ نیاجی راجی میہ نیاجی اکسکری میہ نیاجی آدھی بڑی تعدد میں موجود لوگ رہے آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے اس برکتوں کا مہینہ رحمت کا مہینہ شروع ہو گیا یہ اشرہ رحمت کا ہے اور یہ خانقہ نیادیاں میں پورے تیز دن روزہ افتار کا پروگرام ہوتا ہے اور آج حضرت تاجل علیہ شاندام الدین حسین صاحب قبلہ رضی اللہ عنہ کا عرص مبارک ہے اور اس لیے بریلی اور بہار کے اور دوسرے صوبوں سے بھی مریدین آؤں ہیں اس میں شرکت کرنے یہ بڑا متورک مہینہ ہے یہاں ہمیشہ اسی صورت سے خانقہ نیادیاں میں روزہ افتار کا اعتمام کیا جاتا ہے اور یہاں ہزاروں عقیدت مند آتے ہیں روزہ افتار کرتے ہیں یہ بڑا برکتوں کو مہینہ آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا شہر رمضان اللہ انزلہ فیل قرآن اس مہینے میں قرآن مبارک اترائے اور روزہ فرض ہوئے ہیں تو اس کی بڑی برکتیں ہیں اس لیے یہ حضرت الناس ہے تمام لوگوں کیلئے ہدایت ہے اس میں مسلمان ہندو سے عیسائی نہیں ہیں قرآن میں اللہ حضرت الناس کہتا ہے مطلب تمام لوگوں کیلئے ہدایت ہے یہ قرآن پاک اترائے اس میں مسلمان زیادہ زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں اور روزہ صرف ہاتھ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے روزہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر جسم کا ہر حصہ اس میں عبادت میں مطروف رہے کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھے کسی غلط باتیں نہ سننے غیبت نہ کرے غصہ نہ کرے اور عبادت اور ریاضت میں اپنا وقت زیادہ زیادہ گزارے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو مسلمان کے لیے بہت اہم رکھتا ہے اس میں اللہ نے بڑی رحمتیں برکتیں عطا فرمائی ہیں تو ہم سب کو یہ چاہیئے روزہ رکھیں اور روزہ کا اعترام کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے کیونکہ ہمیشہ اس میں سچ بولنا چاہیئے اور یوںکہ آپ کا ہاتھ پیٹ سب ہی کا روزہ ہوتا ہے جسم کے ہر عزا کا روزہ ہوتا ہے خان قائل نہیں آ دیا کہ روزہ کی افطار کی اہمیہ تو انفرادیت یہ ہے کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں بہر مسلم بھائی بھی آتے ہیں جو یہاں روزہ افطار کرتے ہیں روزہ افطار کرانے والوں مدد کرتے ہیں یہ بڑی جو بھائی چارہ گنگا جمنی تہذیب کا یہ سنگن دکھتا ہے اینجی نیوز سے جلے رہنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں موسیقی